آج کی ہم جو دوسری بڑی سٹوڑی کرنے جا رہے ہیں پہلی ستمبر دو ہزار سترہ کو وہ سٹوڑی بھی جو ہے وہ کلیرلی یہ دکھا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کافی دروس ہو گئی ہے جو بھی کچھ پچھلے ایک پچھلے ایک ہفتے میں جو کے اندریہ سرکار کو اور گھریاں کی سرکار سے دھکے لگے ہیں اور آج ہی سی بی آئی سپریم کورٹ پو کر رہی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ان کو بوفورس کی انویسٹیگیشن پھر دوبارہ سے شروع کرنے کی پرمیشن دی جائے اور اس کے لیے جو 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 ڈیٹ ہے وہ آٹھ ستمبر کی فکس ہوئی ہے اور اس میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو فور گون کانکلوجن ہے سپریم کورٹ کے پاس کبھی بھی سی بی آئی آئی آئے کسی کرائم کی انویسٹیگیشن کے لیے آئے اور پرمیشن مانگے تو وہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سی بی آئی سپریم کورٹ زیادہ تر سارے ہی کیسز کے اندر پرمیشن دے دیتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا سٹینڈ ہمیشہ کرپشن کے خلاف رہتا ہے دوسری طرف ایک اور اس میں ہمارے ریڈرز یہ بات سمجھ لیں کہ کرائم کبھی بھی ٹائم بار نہیں ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے جو حیرانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوجہ سو چھوڑ کر جتنے بھی لوگوں نے بوفورس کے اندر گھوس لی تھی وہ سارے کے سارے مر چکے ہیں کئی ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں کئی بیماری سے مرے ہیں اور کتروچی کو بھی جو جس کے خلاف یہ ایک میڈل میں تھا اس ڈیل میں وہ بھی مر چکا ہے لیکن کتروچی کا نام یہ اس لیے اچھارا جا رہا ہے تاکہ سونیا گاندھی کے خلاف کیچر اچھارا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ راجیب گاندھی پہ بھی کیچر اچھارا جا سکے کیونکہ راجیب گاندھی کی بھی کوئی اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا کیونکہ ان سے پہلے ان کی اسیسینیشن ہو گئی تھی ہتیا ہو گئی تھی تمہیں لادو کے اندر جب وہ انیس سو نبے کے اندر اب ایک ایک کیمپین چلا رہے تھے اپنی پاور میں آنے کے لیے خیر اس سے پہلے جو جو بھی کچھ ہو گیا آپ لوگوں کو یہ تھوڑی سی چیزیں بتا دیتا ہوں کی یہ جو کتروچی ہے یہ سونیا گاندھی کا دوست ہے اور سونیا گاندھی ہی اس آدمی کو ہندوستان کی گندگی کے اندر لائی تھی اور آپ یہ دیکھئے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ کے چلی کہ ہم آپ کو کتروچی کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتا دیں یہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے پروفیشن سے اور دلی میں جو بوفورز بنانے کی کمپنی تھی سنیم پروگی تھی اس کا یہ ریپریزنٹیٹی تھا انیس سو چو سٹھ سے لے کے انیس سو تیرانوے تک مطلب آپ لگا لیجئے کہ انتیس سال تک یہ یہاں سنیم پروگی تھی کا سیلز مین تھا اس کے بعد یہاں سے بھاگ گیا کتروچی انیس سو تیرانوے میں اس کی جو بیوی ہے ماریا اس کے ساتھ بھاگ گیا اور پھر بھاگنے کے بعد کوالا لامپور سے یہ ملان بھاگ گیا ملان وہی جگہ ہے جہاں سے سونیا گاندی بھی آتی ہیں اور دو آزار چار میں یہ وہاں بھاگ گیا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوالا لامپور کے اندر اس لیے وہ بھاگا تھا کوالا لامپور ہو یا سنگاپور ہو یہاں پہ کریمینلز کو کافی شیلٹر دی جاتی ہے اور اس میں ایک کتروچی نے اگر کوالا لامپور کا راستہ چنا تھا تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے آگے آپ کو بتا دیں جون دو ہزار تیم میں خود انٹرپول نے لکھا بھارت کی سرکار کو کہ ان کے پاس کتروچی کے لنڈن اکاؤنٹس ہیں بی ایس آئی ای جی بینک کے ساتھ جس کے اندر اکیس کروڑ روپیہ بہاما سے آیا ہے کتروچی بہاما وہی جگہ ہے جہاں سارے کریمینل ہیں جو کریمینل پیسہ جمع ہوتا ہے اس کے اندر بھی پنامہ پیپرز میں بھی وہیں ایسے جگہ سے پیسہ آیا ہے جس میں مطاب بچن کا پیسہ ہے جس کے اندر آپ کے عدانی کا پیسہ ہے جتنے بھی ہندوستان کے پچاس کرپ بزنسمن ہیں ان کا پیسہ مہاں پہ پکڑا گیا ہے پنامہ پیپرز میں وہ ساری ڈیٹیلز بھی بھارت کی سرکار کو دے دی گئی ہیں لیکن یہ سرکار کسی بھی کرپشن کو انیسٹیگیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے خیر دو ازار تیر میں یہ ہوا اس کے بعد دو ازار چار میں جو ایکس ٹیڈیشن پروسیڈنگز شروع کی دو ازار دو کے اندر کی اس کو ہندوستان واپس لائے جائے اور کوالا لامپور کی فیڈل کوٹ نے اس کے بارے میں انکار کر دیا وہ کوئی اتنی بڑی حیرانی کی بات نہیں ہے کوالا لامپور ہو یا سنگاپور وہاں سے کوٹ سے اپنے فیور میں آرڈر لینا کوئی آسان چیز نہیں ہے نومبر چوبیس دو ازار چار کو کتروچی ملان میں تھا تو کراؤن پروسیکیوشن سرویس جو ہوتی ہے لندن کی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے اس پیسے کو پڑا رہنے دیے جائے گا ہم کتروچی کو یہ پیسہ نہیں نہیں جانے دیں گے اور انہوں نے کتروچی کی جو پریئر تھی لندن کی کوٹ میں کراؤن پروسیکیوشن سرویس جو لندن کی انیسٹیگیٹی بیجنسی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا شرم کا جو اتحاس ہے وہ ہوتا ہے دسمبر بائیس دو ہزار پانچ کو جب منمون سنگھ اس دیش کا پردان منتری تھا اس نے دتا ایک سی بی آئی کا ڈریکٹر ہے اس کو لندن بھیجا یہ کام میں آپ کو بتا دوں یہ کام جو ہے یہ منمون سنگھ کی سرکار میں ہوا منمون سنگھ کی انسٹرکشن پہ ہوا اور منمون سنگھ کی انسٹرکشن سونیا گھاندی سے گئی ہوں گی اور دتا نے جا کے لندن میں بولا کہ آپ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ اس اگر پیسے کو کتروچی کو چھوڑنا چاہتے ہیں ہم ہندوستان کو اس بارے میں کوئی بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اب آپ یہ دیکھئے دیکھئے اس دیش کا حال دیکھئے کتروچی مر چکا ہے ہارڈ اٹیک سے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے وہ فورس کی دلالی میں پیسہ کھائے تھے صرف ہندو جاب ندرس کو چھوڑ کر باقی سب کے سب ان کی ان کی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کوئی ہارڈ اٹیک سے مرا کوئی ٹیرریس ایکسپلوجن میں مرا تو یہ دیکھئے آپ دیکھئے جیسے آڈ وہ جو تھا جو بوفورس کمپنی کا چیف تھا اس کا مرڈر ہوا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے راجیب باندی کی ہتیا ہوئی تمیل نادو کے اندر اس کے بعد کتروچی مرا ہارڈ اٹیک سے اس کے بعد چڑھا تھا وہ مرا ہارڈ اٹیک سے اور صرف ایک ہندوجہ بردز بچے رہے کیونکہ یہ تین چار بھائی کٹھے مل کے کام کرتے ہیں ان کا یہ پرارا دھندہ ہے دلالی کرنے کا ڈیفنس ڈیلز کے اندر کہ ابھی تک کم سے کم ہندوجہ بردز سے کوئی ایسی ڈیتھ کی کوئی ہمارے پاس نیوز نہیں ہے تو یہ بتانے کے لیے آپ کو میں کر رہا ہوں کہ اس میں سی بی آئی انویسٹیگیشن اس کیس میں مانگ رہی ہے جس کے اندر کوئی بھی نہیں آدمی بچا ہے صرف ہندوجہ بچا ہوا ہے ہندوجہ جو بردز ہیں ان کے بی جے پی سے اتنے اچھے ریلیشنز ہیں انہوں نے ہمیشہ بی جے پی کو اس کو فنڈ کیا ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھئے صرف آٹھ ستمبر کو جو سی بی آئی سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہے ان کو بو فورس کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے اس کے پیچھے صرف ایک ہی کارن ہے کچھ دنوں تک یہ معاملہ ٹی وی میں چلتا رہے گا اس سے کتروچی کا لاکھے راجیب گاندی کو آگے لاکھے اور سونیا گاندی کو آگے لاکھے وہ ایک بی جے پی جو ہے ایک طرح سے کانگریس پارٹی پہ کیچڑ اچھال لیں کا اس کے پیچھے موو ہے تھینکیو